موسیقی 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 اس عمول گعان کو آپ تک پہنچوا دیا یہ کال کے دوتھ اور یہ کال بھگوان کبھی بھی اس گعان کو آپ تک نہیں پہنچنے دیتا کیونکہ ان کال کے دوتھوں رسی مہرسی نکلی گرووں منڈلے سوروں کو اس نے اس لیے بید رکھا ہے کہ زنتہ کو سچائے کا پتا نہیں لگنے جینا یہ بولی آتما مانو اور جس کارن سے وہ کال پریریت ہو کر کے اس ستھ کا گھور ورہد کرتے اور کرواتے رہے ہیں لیکن اب پرماتما کی کرپا ہوئی ہے کہ سماج کو سکست کیا داتا نہ پہلے نہیں تو یہ پہلے سن تیرہ سو اٹھانوے سے سن پندرہ سو اٹھارہ تک پرماتما یہاں آئے رہے اور یہی گیان بتایا کرتے تھے جو لیپی بد کروایا گیا تھا جو آج داس آپ کو پڑھ پڑھ کر سنا رہا اس مالک کی مہیمہ کو تو اس میں ان نقلی گروہوں نے اس گیان کو ہم تک نہیں آنے دیا اور کبیر جی کا ایک گھور ورود کروایا عام جنتہ نفرت کرنے لگی کبیر پرماتما سے لیکن پرمیشور نے اپنا جو کاریے کرنا تھا وہ کر دیا تھا تاکہ وہ لیلا اس لیے کی تھی کہ چھت سو ورس پہلے پرماتما نے جو گیان بولیا اور لکھوایا تھا آج وہ ہمارے سدگرنتوں میں ہے اسے ہم پہچان ہوئے گی کہ وہ پرماتما تھے اکثر گیان نہ ہوتے ہوئے بھی سدگرنتوں کے گڑھ رہے سے انہوں نے اپنی سچی دانند گھنبرم کی وانی میں کبیر وانی میں لپی بد کروا دیئے تو وہ پرماتما آپ کو چاہتا ہے کہ اب بھی سکھ دوں گا آپ دیکھ لینا یہ گیان پورا وشم ہو جائے گا اور جو ہاہکار مچی ہوئی ہے اب کسی نے دیکھ لے دو نمبر کے کام کرتے سے میں کتی آگا پیچھا نہیں دیکھتا مانو ملاؤٹ کرن کی دعو لگتا ہے ملاؤٹ کر لیتا ہے چوری کا دعو لگتا ہے چوری کر لیتا ہے رشوت کا دعو لگتا ہے رشوت لے لیتا ہے ایک مایہ ہی آدھار بن گئی ہے کسی اکسی طرح میں دیکھ لو رکھ سک بکھ سک ہو چکے ہیں یہ ستھی تھی جو ورطمان میں اب مانو کی ہو چکی ہے یہ بہت کرٹیکل سٹیج آگی ہے عجت رہی نہیں بڑے چھوٹے کی سرم رہی نہیں اور مایہ کے لیے آپ دیکھتے ہو وہ اتنے اتنی گھٹنائیں سنتے ہیں جب منتری مکھے منتری پر دھان منتریوں کو بھی اور ججوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں بھی کچھ وقتی گھنے برشت ہو چکے ہیں پھر عام جیو کیسے جیوے گا اس کو کیا آدھار رہ گیا پھر جینے کا تو پناتما اس کال بھگوان کا طریقہ ہے دوسرا ایسے دوسر لوگوں کو سیٹ کرنے کا اس کال کا طریقہ ہے جیسے پرسو رام جی کو بھیج دیا اس میں یہی ستھی تھی آگئی تھی جو ورطمان میں ان راج نیتاؤں کی آ چکی ہے تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ سب دوشت ہو گئے تھے اکسطری لوگ ویشنوں لوگ سے ایک پنی آتمہ بھیجی گئے تھے اور پرسو رام جی نے سبھی اکسطریوں کو ان کو کٹا تھا پھرسے سے موچ دیا تھا کتی کٹ دیا تھا اور پوری پرسو پہ کوئی انکمی آتمہ چھوڑی نہیں تھی اس طرح سیٹنگ کرتا ہے یو کال اور کبیر پرماتمہ کیسے سیٹنگ کرتا ہے یہ سمادھان نہیں ہے جو وہ کیا گیا تھا اسے ٹھیک ہے کچھ دنوں کے لیے کچھ ڈر بھے بن جاتا ہے لیکن انتہ کرنمہ جگہ ہے بنی نہیں پرماتمہ کبیر جی کا جو طریقہ ہے وہ گیان کے آدھار سے معنوں کو سچائی سے پریچت کرا کر کے دھاتم گیان سے پریچت کرا کر اس کا اٹھان کرتا ہے برے سے برا ڈاکو سے ڈاکو ویکتی بھی اس گیان کو سمجھ کر ترنت برائی تیاغ دیتا ہے تو ایک بار اب پھر وشوہ میں یہ گیان پورے وشوہ میں جائے گا پرماتمہ کبیر جی نے چھ سو ورس پہلے اپنی وعانی میں لکھ رکھا ہے کہ دھرمداز ایک سمیں آئے گا کلیگ میں پورے وشوہ میں میری ہی پوجہ ہویا کرے گی جو بھگتی کرے گا وہ تو کرے گا میری ہی نہ کرے گا وہ الگ بات ہوگی اور پرماتمہ کے چانے والی پنیاتماؤں کا کسی بھی دھرم مجمع کم ہی نہیں ہے لیکن ان کو رشتہ ٹھیک نہ ملنے سے وہ اپنے اپنے اس لوک وید اکسیتریہ گیان کے آدھار سے پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی پریتن پرماتمہ کے لیے کر ہی رہی ہے تو اب ایک بار پونے ایسی ستھی تھی آوگی جیسے ستیوگ میں تھی ان کچھ پنٹھ ایسے ہیں جیسے رات دا سوامی پنٹھ دن دن ستورو پنٹھ انہوں نے ایسا ظلم کر دیا ایسا لوگ وید بنوا دیا ان کال کے دوتوں کے مادن سے نہ تو یہ جوتی لگانے دیتے گھی کی کہتے ہیں ہم نہ جوت نہیں لگانی ہم نہ تو اندر جوت بالنی ہے اندر جوت دیکھنی ہے اندر جوت وہ کال ہے اس کا کیے دیکھو گے اندر کی جوت کا اس نے ارجن نے دیکھی تھی وہ جوت وہ جوتی نرنجن ارجن نے دیکھا تھا جب اس نے براٹ روپ دارن کر دیا کڑے جا پائٹ گیا ہوتا سارا کاف پہ کھڑیا کھڑیا ارتم تھارتی دکھا دیا دارت اٹک ہو جائے گا دھارمکتہ ان پنٹھوں نے نشت کر دی یہ کہتے ہیں نہ درم کرنا نہ دان کرنا نہ کوئی جوت لانی نہ کوئی اونپاٹ کرنا بس کے کرنا سماتھی لانا دائی گنتے سوگا دائی گنتے شاہم اور یہ پانچ نام جاب کرنا رنگکار آنگکار جوت نرنجن سوہ مرسط نام اکال مرس سبسرو پیرام اور ست پرک یہ بکواد گڑیا کی ساری ہے یہ یوزلیس نام ہیں ان کا کوئی منطر کہیں استیتاؤ نہیں ہے وہ پرماتما کے پانے کے منطر بھی ٹھیک نہیں دین کی پہلے ہم وشیش کر ہندو سمات میں پرتیک کے گھر میں جوت جلاغرتی گی کی اب یہ کروڑوں کی سنکھیا میں رادہ سوامی دھندن ست کروپن تھاڑے ہیں اور کوئی بھی جوت تک نہیں لاتا بند کروایا دی کالنہ تک کرم پھڑوانے ہیں ان کے سب کے گیتہ جدہ ہے نمبر تیر میں سلوک نمبر دس سے لے کر پندرہ تک سپسٹ کیا ہے کہ سبھی پرانیوں کی چودہ پندرہ میں ادائے نمبر تین کے چودہ پندرہ میں کیا کہ سبھی پرانیوں کا شریر ان سے اتپن ہوتا ہے ان ورسہ سے ہوتا ہے ورسہ یگ سے ہوتی ہے اور یگ ساشتر انکول سادنا سے ہوتے ہیں اور یہاں ساشتر انکول کرموں سے یتھارت یعنی صحیح یگ اس سے ہوتی ہے اور یگ اتپن ہوئے کال سے برم سے کیونکہ برم کال کے لوگ میں آئے تھا ہم نے کرم کرنے پڑے اور کرم کا ہی پھل مل رہا ہے یہاں پر ست لوگ کے اندر کرم نہیں تھے وہاں نس کرمیں مکتی ہمیں پراب تھی بینہ کام کی مل رہا تھا لیکن وہ سکھ ہم سے اٹھا نہیں اور ہم یہاں کال کے ظالم آکے اب ڈلےڈ ہو رہے ہیں سارا جیون بیٹ جاتا ہے اس وقتی کا پیٹھ کے لیے کٹھین سے کٹھین پریتن کرتا ہے دن رات نہیں پڑتا دن میں دھندہ کرتا ہے رات نہ اسی کی چنتن کرتا رہتا ہے اور وہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے تو پرماتما کال کے یہاں آئے تو کرم لگے برم نہ کرم لگائے اور برم کی اتھپتی ہوئی پرم اکسر برم سے سچی دانند گھن برم سے سروے گتم برم سے سروے ویابک برم سے سب کا کل مالک سے اور وہی برم وہی پرم اکسر برم ہم سب ہی دھارم کنشتانوں میں پوجہ ہے وہی پرتشتھت ہے اسی کو عشت مان کر پوجہ کرنی چاہیے تو اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہی پانچوں یگ ایک یگ ہے دھرم کی دوسری یگ ہے جھان اور تیسری یگ ہون کی چوتھی یگ پرنام اور پانچمیں یگ ہے گیان کی یہ پانچوں یگ اب یہاں ستلوں کا صرف بروالہ میں ہیں اس پر چھوی پر اور ہے نہیں کہیں پر بھی ساشتر انکل سادنا نہیں ہے تو ان پانچوں یگوں کو کرتے ہوئے جیسے ہون یگ ایک یگ ہے دھرم کی جیسے یہاں بھندارہ چلتا ہے دن اور رات کبھی بھی پنیاتما دیر سویر کبھی آ جاتے ہیں ان کو ہر سمیں اہر اپلبد ہوگا بھوزن تیار ملے گا یہ دھرم یگ ہے اور دوسری یگ ہے دھان یہاں آنے والے پنیاتما کو پرماتما کا ہی چنتن دھان رہے گا ستسنگ سنے گا تو بھگوان کا چرچہ بیٹھ کر بتلاویں گے آپ پر سمیں بھگجن اپنی اپنی اپلبدی اور گیان سنائیں گے تو بھی چنتن بھگوان کا دھان بھگوان کا میڈیٹیسن بھگوان کا ہم نے دھان کو میڈیٹیسن مان لیا میڈیٹیسن منز اٹھیوگ دھان کا عرط ہوتا ہے بھگوان کی بھولنا پڑے ہمارا وہ میڈیٹیسن ہے وہ دھان ہے تیسری یگ ہے ہون کی اب یہاں پر یہ جوتی جل رہی ہے پرماتمہ کی اب جیسے ویدوں میں ایسا نہیں ہے کہ بٹھ باڑے لکڑ گیرد اور شما سوہا سوہا کریں جا چمچ ٹھوک ٹھوک ہے اون کا عرط ہے گھی پر ذلیت کر گئے نا دیسی کی گاہیں بینس کا اس سے جو پرتی کے لیے ایٹموسفیر میں ہوتی ہے وہ ہوگی ہی ہوگی اب پرماتمہ نے ایک سیمپل وی نکالیا ایک روئی ایک سو گرام روئی گنیت گنی دو سی گرام روئی سے آپ دو کونٹل گھی سوا کر لو اور یدی لکڑیوں میں ڈالو گے ڈالو گے تو اس میں منمان ہے بیس کلو لکڑیوں میں کام بنے تو بیس کلو لکڑی جڑیں گی ان سے کارپنڈائک سیڈ ادھیک ہوا اور ایک سو گرام دو سو گرام روئی جڑے گی اس میں کارپنڈائک سیڈ بہت ہی کم ہوگا اور ہاون گھی پرودلت ہوگا اس کا جو واسپی کرن ہو کر کے پورے برمہنڈ میں اس کا بہت تیور گتی سے ایفیکٹ ہوتا ہے جس سے ورسہ ہوتی ہے تو اب یہ دھارمی کنشتان پوری پرچھوی پر پرہرم ہوا ہے تو ایسے پرماتمہ بہت اچھی طرح سمیں سمیں پر ورسہ کیا کریں گے جب پورا وشو اس طرح کی سادنہیں کیا کرے گا یہاں تو ہون ہو ہی رہا ہے اب لگ بگ چھ سو پاتھ ہیں اور چھ سو کا مطلب چھ سو کلو دیسی گھی یہاں ہون ہوگا چھے کونٹل کا ان چار جن میں ہیں اور پرتی مہینے پانچ کونٹل گھی کا لگ بگ ہون ہو رہا ہے پرماتمہ کبیر جی کے حدیث انسار ایک یگ ہے درم کی دوسری یگ ہے دھان تیسری یگ ہے اون کی چوتھی یگ پرنام یہاں پرنام کرتے ہیں بھگوان کو آتمہ بھی نمرتہ آتی ہے اینکار دور ہوتا ہے پرماتمہ تب ہی نکٹ آتا جب ہمارے اندر سے یہ کرڑا پن کم ہو جاگا ہمارے اندر یہ جو اینکار ہے بے مطلب کا بغیر گیان کے اینکار کیا کرتے تھے ادرنگ مار جاتا ہے پلاتون کو بانگا مو ہو جا آنکھ دے تیڈی ہو جا مو کو پانی نکڑے ماں کھی لکڑے اور بڑے آتھ بھی نہ اٹھے کیاں کا بیمان اس مٹی کا لیکن کال نے تو کرم بگڑوانے سے مطلب ہے اور پانچمی یگ ہے گیان کی تو یہ سبھی دارمی کمشتان ساستر نکول جو پرارم ہوئے ہیں اس سے پورے ویسوے میں سبھی سمرد ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بیماری جو ہمارے لگی ہوئی ہے یا مایا زوڑن کی ایک کوٹھی کی بزائے دو کوٹھی بنا لوں پھر تین بنا لوں چھوٹی کار لے لی پھر نسو چھوٹیس لاکھ کی لے لیوں یہ بکوات ختم ہو جائیں گی آپ کی قطی اور لوگ دکھاوا بیان سادیوں میں بکوات ڈیجے بزاویں کتے لاکھوں روپیے دان کریں دہج دیں تو یہ اس پرکار کی بلکل آپ کی آتمہ اٹھ جائے گی ان بکوات داتیں اب جو ہم سارا دن سارا جی ان میں پیسہ زوڑن کے لیے ورث کرتے ہیں سمیں پھر آپ کا بیس پرتیست جو پریتن پریسلم آپ کر رہے ہو بیس پرتیست پریتن میں آپ کا روز جی روٹی گھڑا بڑیا چلیا کرے گا اور برکت ہویا کرے گی پرماتمہ نہ دانے کتے دے دے گا اور کس طرح کر دے گا اس مالک کی مہمہ سے آپ پریچت نہیں ہے